السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سر ٹھیک ٹھاک ہوں گے صبح ہی صبح فلار دیکھ کر انسان کا مر ایک دم فریش ہو جاتا ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے آج میں آپ کو ایک ڈو کی ریسپی بتانے لگی ہوں جو میری بہت ایک پیاری سی سسٹر نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں جو نان وغیرہ بناتی ہوں اس کی ڈو کیسے بناتی ہوں تو سمپل سا طریقہ ہے اس کا ایک لیٹر فلار لے یعنی کہ میدہ اور اس میں یہ ایسٹ یہاں پہ فریش مل جاتا ہے پاکستان میں مل جاتا ہے اس کو خمیر کہتے ہیں اور ایسٹ کو یہ ایک لیٹر میدے میں آپ اس کو پورا یوز کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا دودھ میں یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ آئل ڈالتی ہوں تھوڑا سا میں اندازے سے ڈالتی ہوں آپ تقریباً دو ٹیبل سپون ڈال دیں آئل کے اور آدھا کپ دودھ کا ڈالنے مجھے زیادہ پھولیوں ہی نہیں چاہیے اس لئے میں ہاف ڈالنے لگی ہوں ایسٹ نورملی اس کو پورا ہی ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ گون کے رکھ لیں یہ بہت ہی صورت سی ڈو بنتی ہے دو چمچ میں اس میں چینی کے ڈالوں گی چوٹا ٹی سپون ہی ہے اور اس کے علاوہ ون اینڈ ہاف میں نمک کر ڈالوں گی مجھے زیادہ نمک نہیں ڈالنا آپ دو بھی ڈال لیں اس کو مکس کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے پڑھا رنے دیں تاکہ ایسٹ اس میں اچھی طرح گھل جائے اور اس کے بعد پھر اس میں آپ میدہ ڈال کے اس کو گوند لیں جیسے نورملی آٹے کو گوند جاتا ہے پانی کا کم استعمال کریں اتنا ڈالیں تھوڑا تھوڑا جس سے اس کی ڈو نرم سی بن جائے اس کو بنا کے آپ ڈھاپ کے رکھ دیں میں نے اس کو رات کو بنا کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے بعد ایک گھنٹے بعد کافی ریز ہو جاتا ہے صبح کو اٹھ کے میں نے پھر اس کو استعمال کیا صبح آج چھٹی تھی میرے ہزبینڈ کی اور میرے گھر ایک مہمان آ رہے تھے میرے ہزبینڈ کے دوست تھے انہوں نے ناشتہ ادھر آ کے کرنا تھا تو میں نے پھر ناشتہ بنایا ان کے لیے اور یہ دیکھیں آپ یہ سمپل بھی بنائیں اور یہ بڑی ہی مزے کی نرم نرم سی سوفٹ روڈیاں بنتی ہیں چھپاتی آپ چاہے اس کے آلو والے نان بنائیں چاہے کیمے والے بنائیں اور چاہے پیزا بنائیں میں اسی ڈو سے یہ بناتی ہوں ساری جب میں نے پیزا وغیرہ آلو والے نان بنانے ہوتے ہیں تو تب میں پورا وہ ڈال دیتی ہوں است کو اور پھر میں نے ان کے لیے ناشتہ کی تیاری کرنے لگی میں نے آملٹ کے ساتھ چپاتیاں بنا دی تھی اور باقی جو بھی میرے سے ہو سکا میں نے سب کچھ بنا کے آگے رکھ دی ہیں میرے ہزبین بروچن بھی لے آئے تھے لیکن میری کوشش تھی کہ چلو گاجر کا حلبہ بھی میں نے بنایا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے خربوزہ بھی کٹ دیا کہ ٹیبل اچھی طرح سے سج جائے صبحی صبح کوئی مہمان آ جائے تو رحمت ہی ہوتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے انہیں سرف کریں خیر کھانا پینا تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات کہ خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں خوشیاں بانٹیں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل ازاری نہ ہو زندگی بہت مقتصر سی ہے اسے پس اچھے طریقے سے گزار لیں ہم لوگ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے پھر برطن سمیٹے اور ساتھ ہی ساتھ میں دھونا بھی شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے سنکھ میں پڑے ہوئے اچھے لی لگتے اس میں پریٹ وغیرہ ہوتی ہیں شیشے کے گلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو انہیں جتنی جلدی دھو لیا جائے کتنی جلدی اچھا ہے ہوم کلیننگ میں صبح کر چکی تھی اور اب برطنوں کو دھوئی رہی تھی تو ساتھ ہی بادل آ گئے اور اگدم سے پھر باری شروع ہو گئی یہاں جرمن کا موسم زیادہ تر تو کلاوڈی ہی رہتا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور کوئی دن ایسا آتا ہے جس ان دھوپ مکلتی ہے تو ہم اس کو انجوائے بہت کرتے ہیں خیر بارش بھی انجوائے ہو ہی جاتی ہے اور بارش کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگوں نے منڈوں میں کھڑے ہوکے چھائے بھی پھی میں نے میرے ہزبنڈ نے شروع میں ہمیں بہت اچھی لگتی تھی بارش اور میں بہت انجوائے کیا گرتی تھی جب پاکستان سے نینے گئی تو یہاں بارشوں والا موسم دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا لیکن اب اتنے سالوں سے ان کو زیادہ دیکھتے دیکھ کے بہت ہی انسان تنگ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پاکستان میں جب بات ہوتی تو پتہ چلتا ہے اتنی زیادہ گرمی ہے تو ہم لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موسم رکھا ہے تو ہم پھر بھی نشکری کرتے ہیں تو الحمدللہ کہ یہاں تک ابھی تک تھنڈ پڑ رہی ہے بہت زیادہ سردی ہے خیر بارش کو انجوائے کرتے کرتے ایک دب میرے ہزبنٹ کے بائنڈ میں آیا ہے کہ چلو جی پکوڑے بناو کیونکہ ٹائم بھی اتنا ہو گیا تھا آج صبح ہی صبح ناشتہ کر لیا تھا مہمان کے آنے کی وجہ سے تو اس لیے پھر اس ٹائم پہ انہیں پکوڑوں کی طلب ہو رہی تھی میں نے کہا چلو پکوڑے بنا لیتے ہیں ہزبنٹ لوگ جب گھر پہ ہوتے ہیں تو شاید ایسے ہی سب فرمائش کرتے ہیں میرے ہزبنٹ بھی دو گھنٹے بعد کوئی پکوڑے بنا دو یا پھر کوئی حلوہ بغیرہ بنا لو یا کوئی چیز ایسی بناو موسم ایسا ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کرنا پڑتا ہے رمضان کے بعد آج میں نے بنائے تھے پکوڑے اور واقعی بڑے اچھے لگ رہے تھے اس ٹائم پہ ٹی ٹائم ہی تھا تو مجھے بھی اچھے لگے وہی سیمپل مسالے ڈال کے جو ڈالے جاتے ہیں نمک مرچ اور سوکھا دھنیا ضرور میں ڈالتی ہوں اس کے علاوہ ہری مرچیں میرے پاس جو پیاز وغیرہ اور جو بھی میرے پاس سبزی تھی میرے پاس بینگن پڑے ہوئے تھے اور پھول کو بھی تھی چھوٹی چھوٹی وغیرہ میں نے کٹ کے ڈال دی اور اس طرح سے سبزی کے پکوڑے وہ بن گئے ابھی کوئی در پہلے میری ایک کزن سے بات ہوئی تھی اور مجھے بتا چلا ہمارے ایک ملنے والے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ایک ہزبن اپنے وائف کو اپنا کیڈنی ڈونیٹ کر رہے تھے اور ان دونوں دو تین دن کے بعد آپریٹ تھا تو میرا دھیان پکوڑے بناتے ہوئے بھی ان کی طرف تھا مجھے اپنا ٹائم جاد آ رہا تھا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں بھی اس ایکسپلانس سے گزر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے میں ان کے لئے بہت دعا گوں ہوں ان کا آپریٹ خیروفیت سے ہو جائے اللہ تعالیٰ دونوں کو زندگی دے اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہیں بہت ہی یہ ٹاف پیریڈ ہوتا ہے جن کا بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں شیئر کروں گی میں نے جب ویلوگنگ شروع کی تھی تو میں سمجھتی تھی بہت ہی ایزی کام ہے مجھے اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو کافی ٹاف کام ہے اس کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے شورٹ وغیرہ لینے بڑھتے ہیں اور میں نے تو بس بیٹھے بیٹھے ہی بغیر سوچے سمجھیں شروع کر دیا مجھے تھا میں یہاں کی اپنی تھوڑا لائف سٹائل لکھاؤں گی جرمن میں ہم لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں کس طرح سے ہم سارا سروائب کرتے ہیں جیسے بھی ہو حالات ہمیں خود ہی سروائب کرنا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ سے اب میں بقاعدہ میری کوشش ہوگی ویک میں دو یا تین ویڈیو ڈالوں تو انشاءاللہ سے جیسے ہی میری روٹین سیٹ ہوگی تو پھر بقاعدگی سے بقاعدگی تو ابھی بھی میں نے رکھی ہوئی صبح کے ٹائم مارننگ کی ریسٹیشن میں ضرور ڈالتی ہوں اور کیونکہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو اس لئے میری وہ تلاوت کی جو چھوٹی سی ہے سکسٹی سیکنڈ کی وہ میں ڈیلی ڈالا کروں گی اور دیکھیں میرے باتوں باتوں میں پکوڑے تیار ہو چکے ہیں میرے نہیں بلکہ بیسن کے پکوڑے ہیں یہ اور میرا بیٹا اور ہزبن بڑے شوق سے کھا رہے ہیں مزے لے کے اور میں بھی اب چائے بنا کہ بس آ رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کے ختم ہو جائیں دو جار میرے حصے میں بھی بچ جائیں تو یہ تھی میری آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی دعاوں میں اجاد رکھیے گا اللہ حافظ